مرحبا میرے چینل باوکس پیرمیٹس میں دیکھ دو تصدیقی ویڈیو لگی ہوئی ہیں خبڑا پن کی لفور لفائیو کے پرابلم کی بلاکج کی وین کا نس کا دب جانا اس کے لئے میں ایک چیز دیتا ہوں خبڑا پن بھی انشاءاللہ تیس سے تین سے چار ماہ کے اندر بہت زیادہ کبر ہو جاتا ہے مصورت سے ہوتا یہ جو میں آج آپ کو عمل دینے لگا ہوں یہ ایک میرے سینے کی بات تھی میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے جو گروپوں کی دنیا میں ہوتے ہیں میں گروپ کا نام تو نہیں لوں گا انہوں نے مجھے ایڈ کر لیا وہاں گولڈ تیل موم تیل کی بات چال پڑی کہ سونا کیسے تیل ہوتا ہے گولڈ کیسے تیل ہوتا ہے موم کیسے ہوتا ہے وہ کبھی لمبے چوڑے گروپ تھے ان میں ایک ہمارا فیصلہ باز کا بھی دوست تھا اس کا بھی گروپ تھا اس نے مجھے اڈ کیا کافی استعاد سا کرام تھے جو مجھ سے زیادہ سنیر تھے ہر ایک نے مدان میں پریکٹیکل دینا تھا جب آئی بات پریکٹیکل کی تو میرے اللہ نے اس نچیز بندے کا انتخاب کیا تو میں نے وہاں پہ گولڈ کو موم تیل کیا پھر گولڈ کو موم کیا پھر اس موم گولڈ کی موم سے دنیا کی ہر چیز کو اس کے اندر بنا کر دکھایا پھر وہ بندہ میرے ان بوکس میں آیا کہتا نسخہ دے میں نے کہا میں نے تجھے نسخہ نہیں دینا وقت آیا تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دے دوں گا ماشاہ بہت میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا میرا دعویٰ صرف انشاءاللہ ہو تعالیٰ ہے یہاں اللہ پہ ایک محکم یقین ہے میں پریکٹیکل کرنے والا بندہ ہوں تو آپ یہ بنائے دل کرے بنائے دل کرے نہ بنائے آج میں اپنا اندر کھول کے آپ کو بتانے لگا تو گولڈ موم دیل کیسے ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک اچھا اصلی نسلی کلمی شورا لے 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 نا ایک پاؤ اچھا کلمی شورا زمینی ایک پاؤ لے لے ایک پاؤ نشادر لے لے نشادر کو مسفہ کر لے نشادر کو مسفہ کرنے کا بھی ابل میں آپ کو دے دیتا ہوں نشادر لے اسے پہلے کپڑے سے صاف کریں شاور ہو یا ٹوٹی ہو پانی والی پانی والی فل تیز کھول دیں نشادر کو نیچے دو دیں دونے کے بعد اسے پھر خوش کپڑے صاف کر کے دوب میں رکھ دیں میل کچل اتر جائے گی نیٹ اینڈ کلین آپ کے پاس نشادر آ جائے گا وہ ایک پاؤ نشادر لے ایک پاؤ شورا لے ان کو خوب کرل کریں خوب کرل کرنے کے بعد ان کو ریٹارڈ میں ڈال لیں دو سمجھ کے ریٹارڈ کیا آتی ہے جب سینٹیفک سٹور سے ہر اکشید کرنے والی جو سینسی آلہ آفتہ سے ریٹارڈ کہتے ہیں اسے اس میں ڈال دیں سو ڈگری پہ اس کا پیمانہ فٹ کر دیں اس کے آگے چھوٹا سا بیکر رکھ دیں جیسے اس کا رکھ نکلنا شروع ہو جائے تھوڑا سا رکھ بیکر میں آئے تو اس میں دو سے تین گرام فاس فورس رکھ دیں فاس فورس ڈالتے ہیں ساری تحلیل ہو جائے گی سونے کے ورک تین گرام سے لے کر نو گرام نو گرام سے لے کر ایک تولہ ورک ورک ڈالتے جائے ارک نکلتا جائے جہاں ارک نکلنا باند ہو جائے وہی ورک باند کر دیں یہ گولڈ آف کا تحلیل ہو جائے گا بلکل لیکوڈ کی مانت فراکی استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ کتریں ایک پاو پانی میں ڈال دیں پھر اس ایک پاو پانی میں ایک شتانک دیر لیٹر والی پانی کی بوتل میں ڈال دیں اس کا ایک تیس پون رضا نہ دیں یہ میرے طبعہ حضرات کئی دوست ہیں جنہوں نے سعودیہ میں مختل مختلف ممالک میں اس کے ساتھ علاج کیا ہے جو تیڑا پان پدہشی پہج پان اس کے ساتھ ان کے معاملات رکبر ہوئے ہیں رول بیک ہوئے ہیں یہاں تک ہویا خوراکی کینسر تک لیور کے آرڈینل کینسر تک کٹنی کینسر تک میدے کے کینسر تک بورڈی کے ہر کینسر کے لیے یہ بڑی زبردہ چیز ہے اب آپ نے کیا کرنا آگئے یہ جو اور ایک نکلا ہے سونے کا اسے ریئی جنت رکھ دیں آستہ آستہ ایک وقت آئے گا کہ یہ آگ پہ تیل اڑنا بند ہو جائے گا فلسنیری رنگ کا تیل ہوگا جیسے آگ پہ رکھیں گے یہ تیل کھڑا ہوگا نیچے اتاریں گے مومبا جیک اس کی تارکھیں چلیں اس کے ساتھ ایک رولہ رسکپور کے ساتھ صرف تین سے چار رکھتی یہ کھر لکھا رکھیں اسے آگ دیں گے پاؤں ڈیڑھ پاؤں گی آپ کا رسکپور سمبنفار گندگ جو بھی چاہے دل لگائیں یہ مومیاں نکلے گی وہ سونا بنے چاندی بنے وہ آپ کا نصیب ہے بڑھ کیا یہ میرے آت کا کیا ہوا مجرب حمد تھا جو میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دیا اس گروپ میں میں نے لائف پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا دعاوں میں یہاں رکھیں